سو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خریت سے ہوں گے اور اپنی لائپ کو انجوائے کر رہے ہوں گے تو آج کا پلین ایسا ہے تو آج میرا تھیوری ٹیسٹر ہے ڈرائیونگ کا تو اس کے لئے نکل رہا ہوں تھوڑا سا لیٹ ہو گئے ہوں لیکن کوئی نہیں اب ایسا ہے کہ میں آپ کو سارا پروسس بتاؤں گا کہ کس طرح آپ نے ڈی بی ایل اپلائے کرنا ہے اور ڈی بی ایل اے کے بعد آپ اس کے بعد تھیوری کیسے بک کر سکتے ہیں اور تھیوری کی مین چیز پرکٹس کیسے کرنے ہیں ابھی تو مجھے خود بھی نہیں پتا کہ ریزلٹس کیا آتے ہیں ابھی جا کر تھیوری ٹیسٹ دیتے ہیں اور نکل کے آپ کے ساتھ ریزلٹس شیئر کریں گے اس وقت تک کے لئے بنے رہیے گا تو ابھی ایسا ہے کہ ابھی میں ایک دوست کو پک کرنے آئے ہوں میں نے اس کو کہا تھا کہ میرا سبار تھیوری کا ٹیسٹ ہے تو میں نے ساتھ چلنا تو ابھی اس کے گھر کے بائر ویٹ کر رہا ہوں اس کو میں نے کال کر دیا کہ وہ ابھی کی مجھے کہہ رہا ہے کہ میں پانچ منٹ میں آتا ہوں اس کے پانچ منٹ نومل ہوتے دس سے پندرہ مینٹے لیکن میرے پاس ابھی مطلب میں نے اپنا ہاف آور کا یہ چیز دیکھ رکھی ہوئی تھی جو کہ آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ آپ کے دوست کتنے اچھے ہیں آپ کے دوست کتنا جو ہے نا آپ کو ویٹ کرواتے ہیں تو کوئی نہیں یہ تو آپ کو پتا ہے ہر فرینڈشپ کا ایک حصول ہے کہ آپ نے جھوٹ تو بولنا ہے پانچ منٹ کی جگہ آپ نے دیس منٹ بولنا ہے دس کی جگہ پندرہ بولے تو ابھی وہ آتا ہے اس کی میں آپ کو جو ہے وہ آپ کو دیڈار کرواتا ہوں اس کا ایک تو جب تک وہ آرہا تھا میں نے سوچا کہ آپ کو بتا دوں تو سب سے پہلے جو تھیوری کا سین ہے نا تھیوری کے لیے آپ کو سب سے پہلے یہاں پہ آکے نا درائیونگ لائسنس لینا پڑتا ہے جس کو ڈیڈیلے کہتے ہیں پروویجنل کہتے ہیں پروویجنل ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ایک لرنر کا آکارٹ دے دیتے ہیں اس کے اوپر آپ نے تھیوری بک کروانی ہوتی ہے اور تھیوری کے بعد آپ پریکٹیکل اپنا بک کروان سکتے ہیں تو پریکٹیکل کا مجھے تو پتا ہے کہ میرا انشاءاللہ مسلاہ نہیں ہوگا کیونکہ it's been seven seven years کے میں گاڑی چلا رہو میں لائسنس 2016 میں بنا ہوا تھا تو یہاں پر ابھی مجھے آئیڈیا نہیں ہے ڈرائیونگ ٹیسٹ ایسا ہوتا ہے to be honest میں آپ کو بھی اس بار میں کچھ بتا نہیں سکتا جو دوستوں سے سنا ہے وہ تو بتاتے ہیں کہ کوئی مشکل نہیں ہوتا اب وہ خود دیں گے تو obviously ہم لوگ اپنا ایک وہ point of view آپ سے شیئر کر سکتے ہیں تو تھیوری کا جو ہے تھیوری میں یہ میری this is my second attempt first attempt میں ایسا ہوا تھا کہ میں نے میری تھیوری کی جس دن ڈیٹ تھی اس دن میں نہیں کیا اس اگلے دن میں تھیوری ٹیسٹ سینٹر جا رہا تھا تو انہوں نے کہا بیٹے کدھر شاہباز واپسی کا راستہ پکڑا تمہارا ٹیسٹ کال تھا تو یہ چیز نہیں کرتے ہیں آپ لوگوں نے یہ اس لیے بھی ہوتا ہے کیونکہ آپ کو یہاں پہ تھیوری بہت لیٹ جا کے بلتی آپ کو نا آپ کو تھیوری بک کروانے کے لیے کافی ٹائم چاہیے ہوتا ہے تو میں نے تھیوری بک کروائی تھی مجھے ایک منت کے بعد کی ڈیٹ میلی تو مجھے جو ہے وہ ڈیٹ ڈیٹ ہی آدھ تھا ڈیٹ ہی آدھ نہیں تھا لیکن وہ دن بھی جو ہے مجھے ایک آگے گا ہاتھ تھا تو کٹ در سٹوری شوٹ کہ میرا وہ ٹیسٹ میس ہوا تو پھر دوبارہ مجھے یہ ہے کہ جلدی تھیوری چاہیے تھی کیونکہ میں نے تیاری کیوئی تھیوری میں چاہ رہا تھا کہ تھیوری جل سے جل میں دے دوں تو ابھی یہ ہے کہ مجھے ڈیٹ میلی تھی 6 آف اکتوبر جو کہ آج کی ڈیٹ ہے تو بارہ بجے میرا تھیوری ٹیسٹ ہے وہ جا کے دینا ہے تو ابھی یہ ہے کہ انیک آج ہے اس کے ساتھ پھر تھیوری دینے چلیں گے پھر آگے آپ کو فردر جو ہے نا میں ویڈیو میں دکھاتا ہوں تو وہ بھی نکلا ہے گھر سے یعنی سے آپ دیکھ رہے ہیں ایک جھوٹا آ رہا ہے یہاں پر اس کی ویڈیو میں اسی بنا رہا ہوں کہ میں آپ کو اس کی شکل دکھا سکوں اب فرنٹ کیم کے آتے ہیں ہم لوگ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابھی یہ آیا اور ابھی یہ چائے کے لئے جا رہا ہے ڈرامی کرتا ہے اس کو ڈرامی کر لینے سے تھوڑے سے کہتے ہیں کہ کبھی آپ کا ویڈیو آتا ہے تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا دوست میں اپنے سوچ کی برانے یہ میرا دوست ہے جس نے مجھے ویڈ کروایا پانچ منٹ کا بول کے راؤن پندرہ منٹ ہوگے مجھے یہاں پہ کھڑے ہوئے تو اب ہم جلدی میں جاتے ہیں تھیوری ٹیسٹ اور ٹینشن میں دیتے ہیں تھیوری ٹیسٹ اور دیکھتے ہیں چائے میں زیادہ نہیں لگا میں نے آپ کو دکھایا اس کو نکلتے ہوئے کب آیا جھوٹ بولے تو میرے پہ ریکارڈنگ ہے تو ابھی یہ ہے میرا ریزلٹ ابھی تک میں نے بھی اپن نہیں کیا اور میری ابھی حوصلے بھی اتنے نہیں ہیں کہ میں اس کو اپن کروں انیق سکوں گا کیونکہ میں ایک آت سے ویڈیو بنا رہا ہوں اپن کریں اور دکھائیں ایک سکیں یہ میرا ٹیسٹ کا ریزلٹ ہے جو کہ اپن ہونے جا رہا ہے اور میں نے ٹیسٹ کلیر گا ہوا ماشاءاللہ اور میں نے فورٹی سکس ٹی مارک دی آٹ او ففٹی اور ہیزر پرسپشن میں سکس ٹی اوٹ اف سیفنٹی فائی تو میاں ٹیسٹ میرا ٹیسٹ جو ہے وہ کلیر ہو گیا ہے باقی فردر میں آپ کو اپ ڈیٹ دیتا ہوں گھر جا کے کونگریچولیشن جو پاسد ہوا ٹیسٹ الحمدللہ تو ابھی میں نیک سے یہ ڈسکاس کر رہا تھا میرے حالات بہت خراب ہیں تو بتا نہیں سکتا کہ میں کس طرح اپن کروں ابھی میں اس کو تھوری لی دیکھتا ہوں پھر میں آپ کو نیکسٹ اپ ڈیٹ دیتا ہوں نیکسٹ اپ ڈیٹ کے بعد انشاءاللہ ہاں ٹریٹ کے بعد تو جیسا کہ آپ کو میں نے سارا بتایا تھیوری کا اور اس چیز کا کہ میرا تھیوری ٹیسٹ کلیر ہو گیا اور فردر اب یہ ہے کہ اگر کسی کو بھی تھیوری یا درائنگ ٹیسٹ سے ریلیٹڈ کسی کا کوئی پویسٹن ہے کہ کیسے پیئر کرنا ہے کیسے لائسینس بنانا ہے یا آپ تھیوری کی پریکٹس کرنا چاہتے ہیں اور مجھ سے کوئی آپ کی آپ کو کوئی بھی ہلپ ریکوائرڈ ہے تو ابھی کے لئے ترہی ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا کیونکہ جو آنے والے ہیں ان کو کہنا میں پتا ہونا چاہیے درائنگ ٹیسٹ و تھیوری کا لائپ سبسکرائب مست کیجئے گا کیونکہ موشٹی جو میرے ویورز ہیں وہ سکسٹی پرسنٹ جو ہے نا وہ نون سبسکرائبرز ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پرس کرتے جیے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیو چاہتے ہیں وہ آپ کو ٹائم لی ملتی رہے اب تک کے لئے ترہی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ